اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام کلر و بسلام آج ہم لوگ ایک نئے ٹاپک پہ کچھ بات کرنے والے ہیں اور یہ ٹاپک کا بھی کچھ تعلق ویکیشن سے ہے اور وہ ٹاپک ہے کھیلنا کھیلنے کے عداب اچھا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کھیلنے کے بارے میں کیا کوئی بات ہمیں اسلام میں ہمارے دین میں سکھائی گئی ہوگی کھیلنے کے بارے میں نماز کیسے پڑھو دیا ہوئے روزہ کیسے رکھنایا دیا ہوئے کھیلنے کے بارے میں بھی کچھ دیا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے نہیں نہیں کیا ہاں نہیں ایکچولی بات یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کھیلتے ہیں تو ہمیں دین کو اللہ کی بات کو یاد اکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد اکھنا چاہیے کہ بھول جانا چاہیے یاد اکھنا چاہیے بلکل صحیح جواب کھیلتے ٹائم پہ ہم اللہ کو بھول کے کھیلتے نہیں ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھول کر نہیں کھیلیں گے ہم ان کی باتوں کو یاد رکھتے ہوئے کھیلیں گے ہاں انشاءاللہ تو ہم لوگ آج کھیلنے کے بارے میں چند گائیڈ لائن سیکھیں گے جو بہت سے بچے اس میں گھڑ بھڑ کرتے ہیں مستکس کرتے ہیں کھیلنے کے اندر کچھ رولز ہیں ہاں اور رولز کا خیال رکھنا چاہیے گیم کے رولز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو یہ کچھ رولز ہے جو قرآن حدیث کی دیئے ہوئے رولز ہیں یہ رولز کبھی توٹیں گے نہیں انشاءاللہ میرے بچوں کھیلنے کے اندر آپ انجوائے کرتے ہیں آپ کی باڈی بھی ڈیولپ ہوتی ہے لیکن بہت ضروری ہے کہ آپ اس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کریں ہم شروعات کریں گے ایک بہت پیاری حدیث سے یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا مِن خیارِكُم اُحَاسِنَكُمْ اَخْلَاقًا تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اخلاق میں بہیوئر میں سب سے اچھے ہوتے ہیں سب سے اچھے کون ہے جو اپنے اخلاق اور بہیوئر میں تمہیں اچھے ہیں جن کی فیس سب سے بیوٹیفل ہے وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں نئی جن کے کپڑے سب سے اچھے ہیں وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں نئی جن کے پاس سب سے اچھی پینسل ہے وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں نئی سب سے اچھے کون ہوتے ہیں اس کے اخلاق اور بھی اخلاق اچھا ہوتا ہے اخلاق میننگ بہیوئر کیسے ہو آپ بات کرتے ہو تو کیسے بات کرتے ہو ملتے ہو تو کیسے ملتے ہو کھیلتے ہو تو کیسے کھیلتے ہو کیسے کھیلتے ہو معلوم ہے کچھ لوگ کھلنے میں غلط کرتے ہیں کبھی دکھا آپ نے کھلنے میں چیٹنگ کرتے ہیں کچھ لوگ ہاں کھلنے میں غلط کام کرتے ہیں ہاں آؤٹ نہیں ہوتے پھر گلتے نہیں بلکل صحیح تو کھیلنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کئی غلط چیزیں کرتے ہیں اور آج غلط بھی دیکھیں گے ہم اور صحیح بھی دیکھیں گے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا رول کھیلتے ٹائم پر جب نماز کا ٹائم ہو جائے تب کھیل بن کر دیں نماز پڑھ کے ساتھ تب کھیل بن کر دینا چاہیے اور نماز پڑھنا چاہیے کئی بچے کیا کرتے ہیں اس میں کھیلتے رہتے کھیلتے ٹائم پر بھی نماز کا ٹائم پر بھی کھیل رہے ہیں نماز کا وقت چلا گیا جماعت چھوٹ گئی نماز کا وقت چلا گیا اگلی نماز کا ٹائم آ گیا گیم چل رہی ہے چل رہی ہے دیکھا آپ نے کبھی ایسا ہوتے ہوئے ہاں بیٹ بول میں ہوتا ہے اثر چلی آتی ہے مغریب تک کا کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کئی ساری جو گیمز ہوتی ہیں وہ ایسے ٹائم پر ہوتی ہے جس میں سب کی نماز چھوٹی کھیلنے والوں کے بھی چھوٹی اور دیکھنے والوں کے بھی چھوٹی ہے ہاں تو یہ پہلا رول ہے کہ نماز نہیں چھوٹنا چاہیے یاد رکھیں گے انشاءاللہ اللہ کبھول کے کھیلنا نہیں کھیلو منہ نہیں کر رہے ہیں کھیلنے سے ہم منہ نہیں کر رہے ہیں لیکن کھیلنے میں کچھ رولز ہوتے ہیں وہ فالو کرنا ہے انشاءاللہ اوکے انشاءاللہ کیونکہ ہمیں گناہ چاہیے کہ نیکی چاہیے نیکی کھیلنے کے تائم پر بھی نیکی مل سکتی ہے یا گناہ بھی مل سکتا ہے ہاں گناہ بھی مل سکتے ہو نیکی بھی مل سکتی ہے تو یہ بات کا ہم سب کو خیال لگنا چاہیے انشاءاللہ سیکنڈ پوائنٹ کھیلتے تائم پر جو رولز بنائے ہوئے ہیں ہاں جو رولز ہے وہ رولز فالو کرو وہ رولز توڑ کر چیٹنگ مت کرو کیوں چیٹنگ نہیں کرو گناہ ملے گا کیوں گناہ ملے گا یا سب لوگ ناراض ہوں گے سب لوگ بھی ناراض ہوں گے اللہ تعالی بھی ناراض ہوں گے اور لوگ بھی ناراض ہوں گے گناہ بھی ملے گا کیونکہ پتا ہے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہوں تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ بھی کہوں صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون اندہ شروطہم مسلمان اپنے شرطوں پر ہوتے ہیں شرط یعنی condition condition یعنی کیا جیسے مثال کے طور پر کوئی گیم ہے جس کے اندر رول ہے کہ کھڑے رہنا ہے اور آپ بیٹھ جاؤ یا مثال کے طور پر کوئی گیم کے اندر رول ہے کہ اس طرح سے کھیلنا ہے تو چیٹنگ نہیں کرنا چاہیے چیٹنگ کرنا چیٹنگ ورڈ ہی غلط ہے نا چیٹنگ ورڈ سے معلوم پڑتا ہے نا کہ چیٹنگ کرنا غلط ہے بچوں خیال رکھئے چیٹنگ نہیں کرنا ہے چیٹنگ کریں گے ہو سکتا ہے جیت جائے اچھا کیا بیٹر ہے چیٹنگ کر کے جیتنا بیٹر ہے کہ ایمانداری سے کھیل کے اگر ہار بھی گئے تو بیٹر ہے ایمانداری سے کھیل کے ہار بھی گئے تو بیٹر ہے ہار بھی گئے تو بیٹر ہے اور چیٹنگ کر کے جیت بھی گئے تو خرابی خراب ہے یا فائدہ جیت گئے نا خراب ہے چیٹنگ کر کے جیت گئے پھر خراب ہے خراب ہے yes کوئی فائدہ نہیں اس میں اس میں کوئی فائدہ نہیں next third time یاد رکھو ہم لگ دنیا میں کیا چیز کے لئے آئیں کھیلنے کے لئے آئیں نہیں کیوں آئیں کھیلنے اللہ کی عبادت کرنے اللہ کی عبادت کرنے آئیں ہماری زندگی میں مقصد ہے کچھ کام ہے کہ نہیں ہے تو کھیلنے میں ایک time limit رکھو time limit time limit یاد دن بھر صرف کھیلنے 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 ہفتہ بھر کھیلنے 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 زندگی بھر کھیلنے 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 پھر تو ایسا لگ رہا ہے وہ کھیلنے ہی آپ کا مذہب ہے کھیلنے ریلیجن ہمارا کہ اللہ کے دین اسلام ہمارا ریلیجن ہے اسلام ہمارا ریلیجن ہے what is the name of your religion اسلام پتہ ہے آپ کو کچھ لوگ بولتے ہیں cricket is our religion ایسا بولتے ہیں football is our religion ہمارا ریلیجن نہیں ہے game game ہمارا ریلیجن ہے نہیں ہمارا ریلیجن کیا ہے اسلام ہے ہمیں اپنی مرضی اللہ کے مرضی کے آگے سرندر کر دیے تو game کھیلنا ہم لوگ کھیلتے ہیں game fit رہنے کے لیے strong رہنے کے لیے لیکن game کھیلنا ہمارا مذہب نہیں ہے ہمارا ریلیجن ہے اسلام ہم اپنی مرضی کو سرندر کر چکے اللہ کی مرضی کے آگے کس کی مرضی مانیں گے اللہ کی مرضی مانیں گے انشاءاللہ چوتی چیز جہاں آپ خیل رہے ہیں آپ اپنے گھر پہ بتا کر جائیے اگر ممی اببہ کی اجازت سے آپ جا رہے ہو کہیں پر تو جا رہے ہو تو گھر پہ بتا کر جاؤ ہاں سن رہے ہیں بچے ہیں کیونکہ اگر آپ بتائے بغیر جاؤں گے اور کچھ اللہ نہ کرے کچھ ہوا تو وہ دھونڈنے کے لئے آپ کی ممی اببہ پریشان ہوں گے تو ان کو بتانا چاہیے ممی اببہ میں کھیل رہا ہوں میں یہاں باہر کمپاؤن میں کھیل رہا ہوں میں یہاں دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں میں ٹیلس پر کھیل رہا ہوں کہاں کھیل رہے ہیں بتا کر جائیے اور ان کی اجازت سے کریے ان کی اجازت کے بغیر نہ کریے انشاءاللہ نمبر پانچ کھیلتے ٹائم پر لوگوں کا خیال رکھو کہ لوگوں کو چھوٹنا لگ جائے سپوز فر اگزامپل یہ جو بلو والے ہے نا بلو یہ کھیل رہا ہے گرین والی ٹیم سے بلو والی ٹیم اور گرین والی ٹیم یہ لوگ دونوں کھیل رہے ہیں تو آپ کیل کروں گے تو اپنی ٹیم کا خیال رکھوں گے کی سامنے والے کا خیال رکھوں گے سب کا خیال رکھیں ان کو ہرٹ کر سکتے ان کو مار سکتے نہیں ہمارے اپسیت ہیں نا وہ لوگ ہمارے اپسیت ہیں ان کو ٹرمل کر سکتے ان کا خیال نہیں رکھیں گے ان کو دھکا ماریں گے ان کو گرا دیں گے گرا سکتے نہیں یہ لوگ تھوڑی ٹیم ہے تمہاری ٹیم تو یہ بلو والے ہیں نہیں مار سکتے ہمارے اپنی ٹیم والے کو مار سکتے نہیں سامنے والے ٹیم والے کو مار سکتے نہیں کسی کو نہیں مار سکتے کسی کو نہ کرے کسی کو نہ کرے کیوں نہیں کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اچھا کچھ لوگ کیا بنتابت کرتے ہیں جب game کھلتے ہیں تو سامنے والی ٹیم کو دشمن سمجھتے ہیں دشمن ہیں یہ لوگ نئی یہ بھی بچے ہیں یہ بھی بچے ہیں تم بھی انسان ہو وہ بھی انسان ہے آج یہ تمہاری ٹیم ہے کل وہ تمہاری ٹیم ساتھ میں ہو کر کسی اور کے ساتھ کھلیں گے تو یہ کیا ہے دشمن بنا دیتے ہیں ٹیم کہ دشمن ہوتے ہیں سامنے والے نئی دشمن سمجھنا چاہے ان کو تقا مائنا چاہے نئی کیا گھرنا چاہیے؟ خیال گھرنا چاہیے کیا گھرنا چاہیے انشاءاللہ خیال رکھیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جب تک جیتے ہیں تب تک خوش رہتے ہیں جب ہار جاتے ہیں تو روتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں گیم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بلتے ہیں جاؤ مجھے نہیں کھلنا ہے خوش میں آئی ہے مجھے پتاو کہ یہ صحیح غلط ہے غلط ہے کیا غلط ہے اس میں کیوں ہار گیا تو سور جیت جاتے تو خوش ہوتے ہاں دیکھا آپ لوگوں نے کچھ بچے ہوتا ہے نا تب تک خوش ہوتے جب تک جیتے ہیں جیسے ہار گیا تو ناراض ہو جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں انگلیش میں سور لزر بہت سور لزرز ہوتے ہیں تو ایسا ہونا اچھا ہے برا ہے برا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے نہیں ہار اکر جاتے گے ہاں ابھی ہار کے بعد میں جیتے جائیں گے ابھی ہارے کبھی ہارنے کبھی جیتے ہیں تو آپ لوگ ہارنے تیار ہیں دیکھو جیتے ہیں تو سب لوگ خوش ہوتے ہیں ہار کے بھی خوشی سے ہاتھ ملانا یہ کیا ہے ہار کے بھی خوشی سے ہاتھ ملانا چاہیے yes congratulations smile کریں گے ہارنے والا smile کرے گا ہارنے والا بھی smile کرے گا انشاءاللہ کریں گے بلو انشاءاللہ انشاءاللہ سے انشاءاللہ انشاءاللہ اگلا رول کھیلنے کے تعلق سے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو کیا اپنی پڑھائی studies چھوڑ کر کھیلنا چاہیے وہ time پر پڑھائی کے time پر نہیں دیکھیں بہت سے بچوں کا کیا problem ہے کھیلنے منع نہیں ہے لیکن کیا کرتے ہیں کہ پڑھائی کے time پر بھی کھیلتے ہیں اور studies کا جو time ہوتا ہے قرآن reading کا time ہے قرآن کی class کا time ہے hips کا time ہے Islamic classes کا time ہے namaz کا time ہے یہ سب time disturb نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ انشاءاللہ آپ کھیل سکتے ہیں ہم تو کھیلنے کے اندر یہ کچھ بہت important rules ہے اگر rules کا خیال رکھیں گے الحمدللہ it's good اور ایک important چیز کچھ بچوں کا کیا معاملہ ہے اگر انہیں ساتھ میں کھیلنے میں نہیں لیتے ہیں تو وہ آکے سب کچھ ڈسٹرپ کر دیتے ہیں دیکھا ہے کبھی اپنے ہاں 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 کیا کرتے ہو مجھے نہیں مجھے نہیں کھلا ہوں گے پھولا دسٹرپ کر مجھے نہیں کھلا ہوں گے تو میں آکے سب ڈسٹرپ کر دوں گا ہاں تو یہ کرنا ساہیے گالت ہے گالت ہے کیوں گالت ہے مجھے نہیں کھلا رہے تو میں نے کھیل لے دوں گا تمہیں صحیح ہے Laurent تو اس کی کوئی غلطی سے کوئی وڈیز اس کو نکھلا رہے ہیں جو بھی وجہ سے نہیں کھلارہ ہیں غلطی ہو یا نہ ہو ہر بار ہر کسی کو نہیں کھلا ساتے ہیں کبھی کبھی کوئی نہیں کھلے گا کبھی کوئی کھلے گا اس کے اندار آ کے گیم دسٹرپ کرنا چاہیے نہیں کیوں اگر دسٹرپ کریں گے ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں گے پہنچائیں گے اچھا ان کا بھی تو رائٹ ہے کھیلنا تو اگر وہ کھیلنا چاہتے ہیں اور آپ آ کے دسٹرپ کرو تو یہ غلط ہے نا یہ گناہ ہے یہ غلط ہے تو غلط کا ہم سب کو نہیں کرنا چاہیے اچھا اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ اگر سامنے والے کھیل رہے ہیں الحمدللہ ہم ان کے لئے بھی خوش ہے خوشی بھی لے لینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہے حَتَّى يُخِبَّ الْيَخِيهِ مَا يُخِبُّ لِي نَفْسِهِ جب تک اپنے بھائی کے لئے نہ پسند کرے جو خود کے لئے پسند کرتا ہے تمہیں خود کے لئے کیا پسند ہے جب تک وہ چیز اپنے بھائی کے لئے نہیں پسند کروں گے تب تک تم ایمان والے نہیں ہو تو مطلب ایمان والوں کی کیا قولٹی ہے کہ جو خود کے لئے پسند ہے تمہیں خود کے لئے کیا پسند ہے تم پسند کرتے ہو کہ کوئی آکے تمہیں آئیس کریں کھلا ہے تم پسند کرتے ہو کوئی آکے تمہیں بہت مہارے پسند ہے نے تم پسند کرتے ہو کوئی آکے تمہاری گیم بسٹرپ کر دے نے جو تم خود کے لئے نہیں پسند کرتے وہ اپنے بھائی کے لئے بھی نہیں پسند کرو بھائی کے لئے مطلب جو کھیل رہے ہیں نا مثال کے طور پر آپ دو پلیئرز ہیں آپ کو خود کے لئے تو نہیں پسند ہے نا کوئی آپ کو دسٹرپ کرے تو آپ بھی دوسروں کو دسٹرپ مات کرو اچھا ایک اور چیز ہے لوگوں کو چھوڑو مات ان کو ساتھ میں لے لو یہ ایک مشورہ ہے مجھے پتا ہے ہر گیم میں ہر کوئی سی نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن ٹرائے کرو ہاں فورس نہیں کر رہا ہوں میں لیکن ہاں ایک چیز میں فورس کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو چانس نہیں ملا تو آپ جا کے کسی کی گیم ڈسٹرپ نہیں کریں گے انشاءاللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تو دوسروں کی گیم ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہیے ایک اور بہت امپارٹنٹ رول اور یہ رول سب یاد رکھنے ہیں انشاءاللہ اور وہ یہ ہے کہ جب مغرب کا ٹائم ہو جب سورج گروب ہو جاتا ہے یعنی کہ ڈوب جاتا ہے مغرب کا ٹائم ہو گیا سن سیٹ ہو گیا ہاں سن سیٹ ہونے کے بعد اللہ کے حصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سن سیٹ ہو جاتا ہے جب سورج ڈوب جاتا ہے دھیرہ آ جاتا ہے فکوفو سب یانکم بچوں کو اندر لے لو گھر کے اندر مغرب کے ٹائم پر کیا کہنا چاہیے جب سورج ڈوب گیا اندھیرہ آیا تب بچوں کو اندر لے لینا چاہیے کیوں پتا ہے آپ کو کیونکہ اس ٹائم پر شیاتین جو ہوتے ہیں سپریڈ ہو جاتے ہیں شیاتین کیا ہوتے ہیں سپریڈ ہو جاتے ہیں کس ٹائم پر مغرب مغرب کے ٹائم پر شیاتین سپریڈ ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بچوں کو روک دو گھر میں لے لو لیکن ایک گھنٹہ جب گزر جائے ون آر سکسٹی منٹس ون آر جب گزر جائے تو پھر انہیں چھوڑ دو مطلب پھر کھلنے دو تو نائٹ میں کھل سکتے ہیں کہ نہیں کھل سکتے ہیں کھل سکتے ہیں لیکن مغرب کے تام بھی کھل سکتے ہیں نہیں کھل سکتے ہیں نہیں کھل سکتے ہیں مغرب کے تام پر کیا ہونا چاہیے بچوں کو گھر میں آ جانا چاہیے لیکن اس وقت پر شیاتین سپرید ہوتے ہیں تو ہم لوگ شیاتین کو ڈیفیت کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ وہ ٹائم پہ سپرید ہوتے ہیں وہ ٹائم پہ ہم گھر پہ آئیاتے ہیں اور پھر ایک گھنٹے بعد جا سکتے ہیں کھلنے کے لیے کھلنے میں ایک اور بہت امپارٹن چیز کوئی کوئی جگہ ہوتی یہ دینجورس جگہ ہوتی کھلنے کے لیے دیکھا ہے آپ نے کبھی کوئی کوئی ایسی جگہ جیسے ٹائم پہ کھل رہے جہاں سے جا کے گر سکتے ہیں ملڈنگ کے اوپر سے تو ایسی دینجورس جگہ پہ کھلنا چاہیے نہیں ہاں دینجورس جگہ پہ نہیں کھلنا چاہیے کیوں کیونکہ یہ باڈی کس کی دیوی امانت ہے اللہ کی ہماری یہ باڈی نہیں تمہاری ہے ہم اپنے خود کے ہیں یہ باڈی کس کی معلوم ہے آپ کو یہ ہماری باڈی اللہ کی دیوی امانت ہے اللہ تعالی ہمیں پوچھے گا ہماری باڈی کے بارے میں تو اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے تو ایسی جگہ الیکٹرک وائر ہے ایسی جگہ جہاں پہ کوئی دینجور ہے خطرہ ہے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے جیسے گراؤن میں کانچ ہے کانچ ہے ہاں پاؤں پہ لگ سکتا ہے تو کومن سینس کومن سینس ہوتا ہے نا مطلب سوچو اپنی اقل سے اللہ نے اقل دیا ہے نا سوچنے کے لئے جہاں پہ خطرہ آئے وہاں پہ نہیں کھیلیں گے کھیلیں گے وہاں پہ نہیں وہاں نہیں کھیلیں گے اگلا پوائنٹ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں نا بیٹنگ کرتے ہیں بیٹنگ جیسے مال لوگ گھوڑے ریس ہوس ریسنگ اچھی چیز ہے لیکن مال لوگ کہ کوئی کہ یہ گھوڑا جیتے گا تو میں اتنے پیسے دوں گا وہ گھوڑا بیٹنگ کرتے ہیں ہاں تو بیٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ ٹائپ کا کیا ہوتا ہے جوا جوا مال لوگ ہے گیمبلنگ گیمبلنگ مال لوگ ہے جوا کہ اس کا گھوڑا فاسٹ آئے گا تو میں پیسے دوں گا تمہیں 10 روپیس اور اس کا گھوڑا سلو آیا تو تم مجھے دینا تو ایسے ٹائپ کی جو چیزیں ہیں نا بیٹنگ ہوتی ہے اس کو بیٹنگ بولتے ہیں بیٹنگ بیٹنگ کی اجازت نہیں اور یہاں تک آ کے کوئی گیم کے اندر جو پرائزز ہوتا ہے نا پرائزز کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا لا سبقا الا فی نسلن و خفن و حافرن سبق سبق یعنی کہ جیتنے پر پرائز جیتنے پر پرائز صرف 3 گیمز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا فی نسلن اور خفن اور حافرن پہلا ہے تیر اندازی اور ہوس ریس یا کیمل ریس اس کے اندر جو ہوتا ہے نا پرائز کے فرسٹ آئیں گے تو تمہیں پرائزز دیں گے سیکنڈ پرائز پرائز ثرد پرائز تو یہ جنرلی یہ پرائزز سے بھی بچنا چاہیے یہ صرف یہ گیمز کے اندر اس طرح کے پرائزز کی سبق کہتے ہیں ایرابک میں اس کی اجازت ہے تو جیسے کئی بار کیا ہوتا ہے بچے مل کر بلتے ہیں ہم لوگ سب 500 دیں گے پھر جو ونہ رہے اس کو پورا دے دیں گے تو ویسے ٹاک کی اجازت نہیں ہے وہ سب چیز سے بچنا چاہیے ایک اور بہت امپورٹن بات کہ گیمز کے اندر اگر آپ کے امی آبا کہہ رہے ہیں یہ گے مت کھلو یہ گے مت کھلو ان کے ساتھ مت کھلو وہ جگہ پر مت کھلو تو امی آبا کی بات امی آبا کی بات امی آبا کے پاس زیادہ نولیج ہے وہ ہمارے لئے کیر کرتے ہیں ہم سے زیادہ نولیج ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات ماننے کہا ہے ان کی اوبیڈینس کرنا چاہیے ان کی بات ماننا چاہیے تو اگر دوسرے فرنڈز بول رہے ہیں نہیں نہیں آؤ کھلنے آؤ یہ تو ہے ممی نے منع کی لیکن آؤ ممی نے کہا مت کھلو یہ لیکن فرنڈز بول رہے ہیں آؤ کس کی بات ماننے گے فرنڈز کی بات ماننے گے آمی آبا کی بات ماننے گے آمی آبا آمی آبا کی بات ماننے گے اگر آمی آبا کہہ رہے ہیں یہ تائم پر مجھو مغرب کا تائم ہے مجھو نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کیا پھر بھی جائیں گے نہیں نہیں جائیں گے disobeedant بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں game اگر سامنے والا ہار گیا تو ہارنے والے کو tease کرتے ہیں loser loser ہم لوگ winner تو teasing کرنا چاہے loser کو winner کو نہیں لوسر کو tease کریں گے winner کو tease کریں گے winner کو tease کریں گے winner کسی کو بھی نہیں کسی کو بھی tease نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے کیونکہ اگر کوئی آپ کو tease کرے تو آپ کو اچھا لگے گا اللہ تعالی لقرآن در فرمایا تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں پر ہسنا نہیں چاہیے ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھے ہیں تم اسے لوزہ بول رہو ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھے ہیں تو ان پر ہسنا مزاق اڑانا بالکل غلط بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی کیا آپ کیا اس خود کی طاقت ہے اگر آپ جیتے تو کس نے طاقت دی اللہ تعالیٰ نہ کس نے دماغ دیا کس نے سٹائل دی کس نے آپ کو موقع دیا جیتنے کا تو شکر کرنا چاہیے اللہ کا کی گھمن کرنا چاہیے کچھ لوگ ہوتا ہے جیتے ہیں تو بہت زیادہ گھمن کرتے ہیں صحیح ہے زیادہ گھمن کر سکتے ہیں تھوڑا سا گھمن کر سکتے ہیں غمن تکبر کیبر پرائیڈ feeling proud I'm very proud ma'am I'm the winner تو یہ اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے بری بات دیکھو گیمز میں بھی اللہ کو یاد رکھیں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بہت احسان ہیں ہم پر اور قیامت کے دن جا کر ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہیں یہ سب باتیں انشاءاللہ یاد رکھیں گے گیمز میں بھی بچوں یہ باتوں کو یاد رکھو ہمیشہ گیمز میں بھی یاد رکھو اور ہمیشہ یاد رکھو ابھی ہم لوگ یہ گیم کھیلیں گے انشاءاللہ جس گیم کے اندر آپ دونوں کے پاس ایک ریڈ بال ہے لو اور ایک گرین بال ہے اور میں آپ کو سوال پوچھوں گا اگر میں صحیح بات بولوں تو کونسا آپ بال اپ کروں گے گرین گرین traffic signal دیکھا ہے نا گرین ہوتا ہے انے جاؤ ریڈ ہے انے رک جاؤ رک جاؤ are you ready on your mark get set بیسولا first question نماز کے ٹائم پر نماز نہیں پر کے گیم کھلنا number two نماز کے ٹائم پر گیم بہت interesting چل رہی ہے پھر بھی گیم روک دینا صحیح ہے interesting چل رہی ہے تو بھی روک دیں گے haan yes okay very good دن بھر گیم کھلنا دن بھر okay dangerous جگہ پر گیم کھلنا games میں اپنے ٹیم کا خیال رکھنا اپنی ٹیم کا گلت ہے کیسے یہ ہم خیلی ہے کیسے یہ گلت ہے کیا گلت ہے اپنی ٹیم کا نہیں خیال رکھیں گے اپنی ٹیم کا برکھو سامنے والی ٹیم کا برکھو گرا دینا یہ بھی غلط اور جیتنا پھر گرا کے جیتنا گرا کے جیتنا چیٹن کر کے جیتے okay game کے rules properly follow کرنا very good مغرب کے ٹائم پر game بہت اچھی چل رہی ہے تو بھی بند کر کے گھر میں آجانا okay games میں betting کرنا betting جوا ٹائپ پیسے لگانا okay games میں ہارنے کے بعد گلیاں دینا اچھا جیتنے کے بعد گلیاں دینا جیتنے آپ بھی گلیاں دینا ہارنے کے بعد گلیاں دینا رہا okay امی اببہ کہہ رہے ہیں مت کھیلو لیکن friends بول رہے ہیں آؤ کھیلنے تو friends کی بات سن کر کھیلنے جانا گلت okay ہارنے کے بعد loser کو tease کرنا loser loser کہہ کر خود کو کھیلنے نہیں ملے تو پوری game آکر disturb کر دینا very good گھر پہ نہیں بولنا کہ میں کہاں کھیلنے والا ہوں بتائے بغیر کھیلنے جانا okay studies نہیں کر کے اس ٹائم پر game کھیلنا okay very good mashallah تو mashallah آپ لوگوں نے صحیح جواب دیئے اور امید کرتا ہوں آپ سب بچے بھی صحیح بات سیکھ گئے ہیں دیکھئے ایک بات یا دکھنا چاہے کچھ بھی ہو ہر چیز میں ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں میں آخر میں ایک قرآن کی آیت پڑھ کے ختم کروں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سب اللہ کے لئے جو سارے جہانوں کا رب ہے ہم جب کھیلیں گے چاہے کچھ بھی ہو تو بھی ہم اس وقت پر اللہ کے بندے ہیں ہمارا جینا اور ہمارا مرنا اور دونوں کی درمیان میں جو کچھ ہے سب کچھ صرف اللہ کے لئے اسی وجہ سے ہر چیز میں چاہے لوگ کچھ بھی بولیں چاہے سب بچے کچھ بھی کریں ہم زیادہ بچے کیا کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کو کیا پسند ہے جو اللہ کو پسند ہے وہ ہم سب کریں گے انشاءاللہ اگر ایسے کریں گے تو وہ گیم کھیل کر آپ کو مزا بھی ملے گا انشاءاللہ آپ انجوائی بھی کروں گے وہ گیم کھیلنے کے بعد آپ کے لئے کامیابی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی بھی ہوگی انشاءاللہ وہ گیم کھیلنے کے بعد ایسا نہیں ہو جائے گا کہ آپ کے گناہ بڑھ گئے نیکیاں چلی گئی کیونکہ اگر لوگوں پر ظلم کریں گے تو اپنی نیکیاں دینی پڑے گی تو اصل لوزر کون ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے اصل گیم کا لوزر وہ ہوتا ہے جو اسلام کے رول توڑ کر گیم کھیلتا ہے وہ بھلے ہی دنیاوی طور پر ونر ونر سمجھے گا لیکن وہ ریالی لوزر لوزر ہے تو یہ کچھ اہم باتیں ہیں اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو ہمیشہ پیالے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین آمین اقل قول ہادا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین من کل اظم وستغفرو انہو ہوا الغفور الرحیم دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام قلنٹ آف اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ